راول پنڈی کے ہولی فیملی ہسپتال کی لیڈی ڈاکٹر مبینہ طور پر ڈریکولا بن گئی خاتون ڈاکٹر کے انسانی خون پینے کا انکشاف ہوا ہے ہسپتال انتظامے نے شکایت محصول ہونے کی تصدیق کر دی شکایت میں کہا گیا لیڈی ڈاکٹر خون پیتی ہے مریض کے کنولا سے اسے خون پیتے دیکھا گیا معاملے کی شکایت محصول ہونے کے بعد ہسپتال انتظامے نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جس میں ڈاکٹر اور شکایت کنندہ کو بلائی گیا لیکن شکایت کرنے والا شخص کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہوا یہ ہمیں سوشل میڈیا کی طور پتا چلا تھا کہ کس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو جب ہم نے اپنے لیول پر ایک انکوائری ٹیم بنائی تھی جس میں ڈاکٹر افان بشیر صاحب ہمارے ایڈیشنل ایڈیشنل ایڈیشنیز ہیں ایک ڈیم تھے سرجیکل کے ڈاکٹر ایڈری سانور صاحب ایڈوائینی کی ڈاکٹر تھیں ہماری ڈاکٹر لبنا ایجاز پروفیسر ہیں تو ان تینوں نے انکوائری کی تھی تو انہیں کوئی ایڈیشنل نہیں ملا اور ایڈیشنل پروو نہیں ہو سکا ایون جو کمپلیننٹ تھی خاتون وہ بھی اپیر نہیں ہو انکوائری میں داکٹر صاحب جیسے کہ جو کمپلیننٹ تھا جیسے آپ نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے اپنے تحقیقات کی اور کچھ سج ثابت نہیں ہوا جو کمپلیننٹ تھا وہ خاتون تھی یا مرد تھا اس سوالے سے بھی بتائیے گا ایک خاتون کیونٹ یونٹ وان کی پیشنٹ کی اٹنڈنٹ تھی اس نے رات کو تین بجے کے قریب دیکھا جی کہ ڈاکس آبہ پر نے کلیم کیا کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ کینولا سے کوئی زبان سے یا کوئی ہونٹوں سے فون ان کے لگا ہوا تھا جب بعد میں انکوائری ہوئی تو وہ خاتون خود بھی اس انکوائری پروسس میں شامل ہی ہوئی اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو لیڈی ڈاکٹر ہیں جن پر یہ الزام لگایا گیا ہے جنہوں نے یہ الزام لگایا کہ ابھی بھی آپ کے ہوسپٹل میں موجود ہیں اب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ خبر آئی تو اتنی ریڈکلسٹی کہ ہم لوگوں نے کہا کہ اس کی تردید بھی کیا گیا انہوں نے کہا کہ شاید ڈائی ڈان ہو جائے کچھ حرصے میں لیکن یہ بات بلکل پھیلتی کہ ہی جنگل میں بلکل بارے ہوتی ہے کچھ لوگوں نے شایدہ اس کتاب میں بھی چن لوگ تھے جنہوں نے پھیلائی جنالیسٹ کے ساتھ جج ہو گیا ان کے ساتھ تعاون کیا ہو گیا خبر پھیلائی ہے اس میں آپ بری طریقے فیم کرنے کے لیے زیادتی آپ اچھا ایک چیز نوٹ کیجئے گا آپ تصویر دیکھیں thumbnail کے اوپر اور اس بچی کو آپ دیکھیں یہ بلکل چھوٹی بچی ہے یعنی انہوں نے ابھی ابھی mpbs کمپلیٹ کیا ہے اور اس کے بعد house job کر رہی